السلام علیکم ایفریون ویلکم ٹو آر چانل اور ویلکم بیک ٹو آر چانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خوب سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں چکن کی گردن کا سالن جو کہ عام طور پر گھروں میں نہیں بنتا لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں باقی پوری چکن سے زیادہ فلیور ہوتا ہے اور اس کا سالن بہت مزے کا بنتا ہے یہ بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لئے سب سے پہلے ہم آدھا کپ تیل میں دو درمیانے سائز کے کٹے ہوئے پیاس شامل کر لیں گے پھر اس میں شامل کریں گے دو درمیانے سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر اور دو کھانے کے چمچ اجرک لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مکمل طور پر نرم ہو جانے تک اس کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس کو بلندر میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب ایک الگ پان میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ تیل اور اس میں شامل کریں گے چکن کی گردنیں ہم نے یہاں پر ایک کلو چکن کی گردن کا استعمال کیا ہے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کا رنگ مکمل طور پر بدل جائے اب ہم اس میں پیاس ٹیماتر اور ادھر کلیسن کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ شامل کریں گے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے بھون لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر یہاں پر حسب زائقہ آدھا چائے کا چمچ حلدی پاوڈر نمک حسب زائقہ ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو گلانے کے لیے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور کور کر کے تب تک پکا لیں گے جب تک کہ اس کا تیل مکمل طور پر الگ نہیں ہو جاتا تیل مکمل طور پر الگ ہو چکا ہے اور مسالہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں ایک سپیشل انگریڈینٹ شامل کریں گے تین کھانے کے چمچ چلی گارلک سوس یا پھر آپ سادہ ٹومیٹو کیچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر کے اسے کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اور یوں ہو جائے گا جھٹ پٹ آپ کا چکن کی گردنوں کا سالن تیار آپ اسے گرم گرم روٹی اور چاول چاہے وہ ابلے ہوئے چاول ہوں یا پھر تڑکے والے چاول دونوں کے ساتھ ہی بہت مزیدار لگتا ہے یہ چکن کی گردنوں کی گریوی تھوڑی الگ بھی ہے اور نہایت ہی مزیدار بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ الگ سی اور بہت مزیدار ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں دوستو احبابوں کے ساتھ شیئر کریں ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک نئی مزیدار اور الگ ریسپی کے ساتھ ہمیں ٹک ٹاک پر اور انسٹرگرام پر ضرور فالو کیجئے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ